بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے تفہلی کام بنے گا کڑیاں تقریران تکڑے علم کڑیاں نمازہ تکڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پر یہ آمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ بخور و رحیم آپ بھی مات کرے گا یہ یزید اور حسین کو برابر تمک آل رسول کی بٹی بٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھومنے کے لئے وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا بخور و رحیم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے بڑا کریم ہے آنسو دیکھنا چاہتا ہے ندامہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتی کون کون میں اسے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا ہے لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لئے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید اگر تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں ہے آخری سانس میں آجا قبول ہے اب تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ہے ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذات نے کچھ ذابطے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں جزید اور حسین کو الک کیا ہے ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور و رہیم ہے راتوں کو شراب پہ ٹن کہے اللہ آپ پہ ماف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ اللہ کا نظام ظلم و ستن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کسی پرابر ہو آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ پرابر کر دے ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارُ کیا نیک اور بد میں پرابر کر دوں اَفْنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَتَحْكُمْ اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان مشکل کب ہے جب آگر اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے کیونکہ وہ ہے معافی کو پسند کرنے والا میں پربان جو ایک عدی سن رہتا ہوں میرے نبی نے کہا کرتا ہوں سارے لوگ نیک ہو جو نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے تو اللہ کیا کرے گا کہ اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو بنا کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے برہ رہا ان کو معاف کر کے خوش شک توبہ کی عادت بناو دیکھو ایک معاملہ اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ بدوں اور آپ کا وہ بڑا خوکہ ہے اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی پگڑی نہ اوشہ دو کسی کو بیعزت نہ کرو کسی کی کمیہ نہ پکڑو کسی پہ تفسر نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہیں خوفناک ہیں لیکن یہ ڈیریکٹ اللہ کے ساتھ ہے جب چاہے معاف کریں لیکن میرا اور عاصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سرگار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں قصہ ہوا قانون ہے کسی کو حقیر نجان عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے سیاتھیوں کو ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر چھوٹی پر فلسطین میں چھوٹ چھوٹے پہاڑیں بڑے نہیں تو اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی انہیں کہا یا لانت ہے تیری زندگی ساری زندگی ڈاکین گزارتی ہیں چل توبہ کرتے ہیں نیک نبی دے ساتھ دے لیا اللہ میری پشلی معاف کا میں آگیا نیچے اترا ساتھ رولی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے صحابی ہر امت کا سب سے عالی شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا یہ ڈاکو یہ صحابی اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرس اچھا اکتھو آگیا ہے ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پرد کی عزت یہ بڑی تباہی پھیلا آتی نرگس میرے ساتھ حج پر گئی تھی اللہ اس کو توبہ کی توفیل تو بیٹی 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 کہتے 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 اللہ نے کہاں تک اس کو پہنچا دی عرفات میں گئے تو شام کو اس کی تھاڑ تھاڑ تھوٹ تھوٹ کے روئے کیا ہوا کہ میں میٹرس پہ جا کے بیٹھی وہ جو مولنے میٹرس پہ شاتے ہیں تو وہاں تین چار خواتین بیٹھی تھیں انہوں نے کہاں یہ ایک کنجری کتھو آگئے اٹھا کر رہا تھا کہ تواہم کتھو آگئی میں اب بھی رو رہا ہوں میں دوسرک بھی رویا تھا ایک پیسے کا تکبر ہے ایک نیکی کا تکبر ہے ہم دیندار لوگ ہیں ہم پردادار خواتین ہیں یہ بے غیرت بے حیاء ہیں میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا ابہ نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی میں نے اس کا جنادہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے میں نے تھوڑا سا اللہ کا نبی کا ذکر کیا میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی پرس روتے نہیں دیکھا کہ ہر مومن کے دل میں ایمان ہے اور ایک عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آگے معافی مانگو سب معاف کروں گا لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پگڑی نہ امشاد نہ ہر جو ایک مو پہ مار دی جائے گی یوسف بن حسین ایک بزرگ گزریں بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقاد ہونے لگا تو کہنے گے یار اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے طرف میں جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بدوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پر رہا یار اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر جب انتقاد ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو آپ کے ساتھ کیا ہوا اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا یوسف مردوں میں کیا کہا تھا کیا کہا تھا دوڑا ہو کیا کہا کہہ اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے لاب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ میں اسے ٹھیک نہ کر سکتا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر تو کہا یوسف کہ تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جو معاف کی جو معاف کسی کی پبڑی نہ چھالنا کسی کی دیوت نہ کرنا کسی کو دکھ درد برا بولنا سنا دینا کہ ساری رات دڑکتے گزر جائے پردے ڈالنا لوگوں کے عیب چھپانا اللہ تمہارے چھپائے گا لوگوں کے کمیان چھپانا آ دے گا اور ایک چلتے چلتے پیشے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا ہاں بھئے تو انہیں دوڑ کیوں لگائی آگے دیکھنے لئے وہ جہنم ہے کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت مرید کو متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کم پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہا یا اللہ تیرے بارے میں سونا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو دوڑی گانے میں نے بڑی چندل کی جاؤ چندل میں چلے جاؤ معاملت ہے ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نئے کی کم پڑ جائے گی ایک ففٹی ففٹی چالیس چالی سو سو تو اللہ کہے گا ایک سو ایک کر دے جندل ایک آون کر دے جندل مثال عدد میں اسے مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی نہ تو میں جندل دے دوں اب یوں ہے تو اللہ کہے گا چلو یا اللہ میں لے امنا اللہ کہے گا جا کسے کو لے آ میں تمہیں جندل دے دیں وہ یا اللہ ہکتا میں لب جانی وہ اپنی اممہ اببہ چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب مجھ کرو جائیں کنابہ بنا کیا پتہ اساں سے ہکتی تھوڑ جا گئی کیا پتہ ساڑیو ہکتی تھوڑ جا گئے عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے تو ایک آدم اس کی حیرت سنے گا اور کیوں ہے یہ کہا ہکتی نیکی تو مار کھا گیا تو ایک آگا موجہ کا تیرا کم بن گیا تو ایک آگا وہ کیسے تو بیگم میرے گول ہی ہکتو تو لائے جا میرے گڑے کم تو لائے جا میرے گول ہوئے بامی آگے نہ ہوئے بامی آگے کیا تو لائے جا وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے گا یار میرا کم بن گیا پر کیسے بن لیا کہ وہ کہتے میں دیتا ہوں کہ اس کو بلاؤ اس کو لائے جا ابے تو میں اس کو نیکی دے رہو کہ جی دے رہا ہوں کیوں دے رہو کہ یا اللہ میرے کسی کام میرے لیے تو میں ہکنے کی نلکی جنت لے سکتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحاوت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت اس لیاس سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں مسئل کوئی سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان کیونکہ اللہ اثر اگر میں آسف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردان صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے اس لیے معاف کرنے میں ہمیں آدمی دیر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گر جو میرے پر کوئی اثر نہیں تم سارے پتھر اثر سے پانک ہے لہٰذا ادھر مو سے نکلتا ہے جانا معاف کر اور ادھر سے جواب بتا ج yard معاف کر اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے دوبارتہ نہیں کرو گے دوبارتہ نہیں کرو اتنا بھی نہیں کرو اور پھر کرو گے جئے یہ جا یہ آپ راڑ دیکھ رہے ہیں اگر یہ ٹوٹ جائے کئی جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں پھر بڑا پینٹ کریں اور سابسوف کریں تو نظر آئے گا دور سے ایک ہی روڈ ہے لیکن جب میوں دیکھیں گے یہ ٹوٹا ہوگا ہے یہ ٹوٹا ہوگا میرے بار ٹھیک ہے نا یہ کپڑا پھٹ جائے جتنی بھی باریکی سے رفع کریں میوں کر کے دیکھیں گے نظر آئے اِنِ اِسْتِخَالَنِي اَكَرْتُوْلَح اِنِ اِسْتِخَالَنِي اَكَلْتُوْلَح میرا بندہ میری بندی گناہ کا برتن نیکی کا برتن توڑ دیا توبہ کا برتن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کروڑ دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا بطن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے لیکن کہ توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں یہ تیری قرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ چکنا چور پیالا ہائیو اللہ بڑا مہربان کہ ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے میرا اللہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں میرا اللہ اللہ ہے موسیقی 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 موسیقی